ہمیں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیں سے ہر ایک کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کا آمن بنائے رکھے ایسی سستیوں کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائے ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے تو کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خفرت کا شکار ہو جاتا ہے چاہ کر بھی نیکیوں کو کرنی پاتا خواہشات دل میں ہی دفن ہو جاتی ہیں عمل زندگی میں دکھائی نہیں دیتا وہ کیا ازباب ہیں اُن ازباب ہمیں تھوڑی سی آس تنبیم کرنا چاہتا ہوں موزا ساتھ جن مختلف اس کے ازباب ہیں جن بنیادوں پر ایک انسان نیکیوں سے پیچھے ہٹتا ہے برائیوں کی طرف لگنے لگتا ہے اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے غفلت وعن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ کو یاد نہ کرنا اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی شریعت اللہ کی احکام اللہ کے دین سے تھوڑا سا روگردہ ہونے لگتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگتا ہے وَلَا تَقُلْ أُكَلَّ مِنِ رَسُّ اللَّهَ فَاِلْسَهُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ویسے نہ بنو ویسے نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کو بھولا دیا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کو بھولا دیا معزز حضرین اللہ کے ذکر سے غفلت اس حد تک ہو کہ بدہ اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ ہو صبح شام کے ازکار نہ پڑے اس کی مجلسوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کے دین کی بات نہ ہو اور اس کا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لئے ہو اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا نام نہ ہو تو یاد رکھیں ایسے خافلوں کو اللہ تعالیٰ بھولا دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ بھولا دے نہ وہ اللہ کی خریب ہو پاتا ہے نہ اللہ کی دین کی پابندی کر پاتا ہے نہ اس سے نوافر ترزور کی بات فرائش اس رہ جانی ہوتے واجبات پر وہ بکہ نہیں رہ جاتا غفلت سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور جب انسان ہمیشہ خافل رہے غفلت اس کی زندگی کا شیوہ بن جائے اللہ کا ظلم سی زندگی میں نہ ہو تو ایسی صورت میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاللزین انہاللزین لا یرجون لقوانا ورادوا بالحیات الدنیا واسمعنوا بہا واللزین من آیتنا غافلون اولئیکم آواہم النار بما کھانو یک سبون کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملاقات کی اپنے دل میں امید نہیں پالتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی تمنہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ہمیں جا کر کے ملنا ہے اللہ رب کریم کے سامنے ہمیں جا کر کے تہرنا ہے اس سے حساب و کتاب ہے اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے اس کی رضا کو پانا ہے لا یرجون لقوانا ہمارے ملاقات کی کوئی امید ہی و نہیں پالتے ورادوا بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے اتنے خوش رہے کہ ان کو دنیاوی زندگی سے نکل کر اللہ کی طرف دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی واتمعنوا بہا واتمعنوا بہا دنیاوی زندگی میں اتنے مطمئن ہیں اتنے داخل ہو چکے ہیں اتنے زیادہ دھر چکے ہیں کہ اللہ کی خیامت کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی واللذین امان آیتنا غافلون اللہ نے اتنی آیتیں سرزمین پر رکھی اتنی نشانیات اللہ نے رکھی ان تمام نشانیوں سے جو غفرت برتا کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا اولائکم اواغم النار ایسے لوگوں پر ٹھکانا جہنم ہے اور جہنم ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے دی جائے گی تو معزی صادرین اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو دنیوی زندگی میں بلکل مطمئن ہو کے رہ جائے اللہ سے ملاقات کی امید بھی اس کے دل میں نہ ہو تو ایسے لوگوں پر ٹھکانا جہنم ہے اور ایسے لوگ اللہ سے بڑے خافل ہیں اور ایسے خافلوں کا ٹھکانا اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب دی ہوتی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے سوچتا بہت ہے کہ میں قیام اللیل کر لوں گا قیام اللیل نہیں کر پاتا سوچتا بہت ہے کہ نفل روزہ میں رکھوں نفل روزہ نہیں رکھ پاتا سوچتا بہت ہے کہ ہر نماز کی میں پابتی جماعت کے ساتھ کروں گا نہیں کر پاتا سوچتا بہت ہے کہ سنتوں کی پابت نہیں کر لوں گا سنتوں کی پابتی نہیں ہوتی مجھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے رفت ایک بڑا سمت ہے جس کی وجہ سے توفیق نصیب نہیں ہوتی